اگر کوئی ویکتی ان کے چسمے کا جو تھیلہ کوئی چور لے کر گیا کوئی سوچنا دے گا میری طرف سے میں اس کو پانچہ روپے ہی نام دیوں گا سمسکار دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے روڈی بزار میں ساتھیوں میرے آنے کا کارنی ہے کیونکہ یہاں پر آپ ایک دے سکتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ایک دکان ٹائپ تھیلہ لگایا ہوا ہے جس میں انسودی ہٹی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جراب ہو گئی ووچ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی ساب چسمہ بیچنے کا بھی کام کرتے ہیں آج ان کا ساتھیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دس سے بارہزار روپے کا چسمے کا بھریا ہوا بیک کوئی ویکتی لے کر چلا گیا ہے چوری کر کر پھرار ہو چکا ہے اب ان کی گجاری سوروینتی ہے سرسا کے جو بھی دکاندار بھائی ہے کیونکہ وہ بیک بھریا ہوا تھا کوئی ویکتی اگر چوری کرتا ہے تو وہ ایک چسمہ لگا لے گا دو لگا لے گا تین لگا لے گا لیکن بڑا ہوا چسمہ کہیں کہیں وہ بیچنے جائے گا سیل کرنے جائے گا تو ان کی گجاری سوروینتی ہے کہ اگر سرسا میں کوئی بھی دکاندار ہے تو ان سے چسمہ نہ دیں نہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چور کی بھی سوچ نہ دیں ہنجی نمسکار جی کیا نام ہے میرا نام آنشہ سر میں یہاں تھا رہنے والا نمسی سرسا تھا میرا چھوٹا ساتھ چاروں بار ہے میں یہ تائم ٹین بجے تھا ٹائم تھا اس تائم بہت زیادہ بھیر تھی رشتہ بجار کے اندر تو اسی دوران میں نے دس پندرہ منٹ پہلے اپنا چھوٹا ساتھ حیلہ دس بارہ زیادہ چشمے تھے جو میں چل پرسو ہی لے تھی ابھی آیا تھا ڈلی سے تو اس چندرہ دس لگ بھی بیچ دبے چشمے تھے ہوں گے پر وہ میں نے ہی پہ رچے تھے سائیڈ میں اور دس منٹ پہ میں دیتا ہوں گے وہ دبے وہاں پر نہیں تھے جسٹے دوران میرے چشمے دس پندرہ زیادہ چھوٹی ہو جاتے ہیں میرے نمیدن یہی ہے میرے سرسای بھائی نوازیو دوتانداروں سے یہ نمیدن ہے جو بھی آپ تو چشمہ بیچنے میں جارہاں آتے ہیں آپ میرے سے کندرہ کریں پریس تیپے زیادہ میرا سمان میرے سے پوچھوائے کتنے چشمہ تھے اس میں چشمے سر اس نے بیس دبے رہے بیس دبے میں بارہ بیس دبے ہوتا خدا اسے بارہ بیس دبے سے اس میں چشمے سال اپتے لاکھ سے یہ تیزی جو بھی دو سو چالیس دیٹھ سو پیس تھا جس میں میں نے چشمے چشمہ ہاتے ہیں کس ٹائپ ہے یہ چشمہ تھا یہ چشمہ تھا ہار تریبے چشمے تھے تو اچھی دوارٹی میں سے جو میں نے یہاں پر نہیں لے جائے ہوئے میں نے یہ دوارٹی میں سے جس نے بھی چشمے چھروایا ہے پلیس مجھے دے جائے اجر وہ جلٹی سے دے جائے تو پلیس اپنے آج یہاں پر دے جائے تو انہیں میں چھوٹے سا روزاندار ہوں بھائی دس پندرہ دار سے تم نہ پوش ہو جائے نہ ہم چوش ہو جائے بھائی تمہاں سے بینٹی یہ ہی ہے تم جلٹی سے لے دے ہو پلیس ہمیں یہاں پر آجے دے جائیں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان دکاندار بھائیوں سے گزاری سوروینتی کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی بھائی صاحب کیونکہ یہ ایک عام آدمی ہے گریب مدیم پریوار کا آدمی ہے اس کا چھوٹا سا کاروبار ہے اور اس کا دس سے پندرہ جار روپے کا نقصان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اگر کوئی ویکتی ان کے چسمے کا جو تھلہ کوئی چور لے کر گیا کوئی سوچنا دے گا میری طرف سے میں اس کو پانچ جار روپے نام دیوں گا کیونکہ یہ ایک عام آدمی ہے یہ بہت مشکل سے روزی روٹی کماتا ہے گھر کا پیٹ بہت مشکل سے پڑتا ہے تو میری طرف سے میں ان کو پانچ جار روپے نام کی گوشنا کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ تیم تین بڑے تھا اور میں سافہ تین بڑے ساڑھے تین بڑے پولیس ٹیشن گیا ہوں پولیس ٹیشن میں تو ہی سنوائی نہیں جاری دی وہ رکھتے آپ یہاں پر جاؤ یہاں پر جاؤ تو ہی سنوائی نہیں جاری آس پروس تے جو دھوڈان در بھائی آنہوں نے بھی میرا ساٹ نہیں دیا یہ چیمرا لگے انتے تو ہی روڈ نہیں آرہی سات میں ہمارا سہرانہ میں جلے تو ہی روڈ نہیں دے رہا مجھے مجھے اپنی ویڈیو جو تیمرا مارے رجیوں مجھے اپنی ویڈیو دہائیں جسٹی دنہیں پتہ لچتے لیتے جا رہا اسٹی فوٹو آ جائے اگر تلچو بندہ بجار میں آتا ہے تو مجھے جان جائے دی بندہ مارا سمال لے کے دیا تھا وہ ویڈیو میں دکھوا دیوں گا دکاندار سے تو سبی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کریں اور کوئی ویکتی ان کا بیگ ہے جو چسما کا بڑا ہوا بیگ ہے جسٹی اندر بیٹ تے اوپر نام لے تھا ہوئے دوچان دارتا اپنے دوچان دارتا نام مجھے بیان لیے لائیڈم ایسے لال سرز رنجتہ بیٹ ہے جسٹی اوپر اوپیٹل سر نام لے تھا ہوئے لائیڈم اوپیٹل سر لے تھا ہوئے اسٹی اوپر لال رنجتہ بیٹ ہے اتنا بڑا بیٹ ہے اسٹی اندر چشمیں بن ہوئے دوستے تو ساتھیوں کوئی ویکتی کوئی چور چور ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ویکتی تو ہو نہیں سکتا وہ کوئی چور کوئی دکاندار کے پاس ان کا بیگ سے برا ہوا بیگ اگر کوئی بیچنے آئے تو ان تک ضرور سوچنا دیں یا مجھے سوچنا دیں سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنے با سکریہ